اِنَّا عَتَيْنَا كَلْكَوْثَرْ فَفَلْ لِلِ رَبِّكَ وَنَهْرِنَّ شَانِعَا كَوْلَمْتَرْ یہ جو سورہ ہے یہ یوں تو ذہن فورا جاتا ہے کہ یہ حضرت زہرہ کی عظمت کا سورہ ہے اور حق ہے سچ ہے سہی ہے لیکن وہ جو جوابِ تانعِ اپتر ہے وہ جو جوابِ تانعِ اپتر ہے وہ تو امامِ حسن کی ولادت ہے سباناللہ سلوات پڑھ لیں گے امامِ حسن اس لیے کہ امامِ حسن کے ہی نام سے اور آج حضرت کی ولادت کی شب ہے حضرت کی ہی وجہ سے نبی کی نسل چلی ہے یعنی پہلا بیٹا سرکار کا لہٰذا فرمایا یہ سبت اکبر ہے میرا بڑا بیٹا ہے نبی فرماتے تھے یہ میرا بڑا بیٹا ہے امامِ حسن کو فرماتے تھے یہ میرا چھوٹا بیٹا ہے بیسے بھی حسین چھوٹے حسن کو کہتے ہیں حسین ذاتی طور پر نام نہیں ہے حسن نام ہے حسن کے چھوٹے کو حسین کہتے ہیں عربی زبان کا لفظ ہے ہمیں اس لیے عربی زبان میں حسن یعنی خوبصورت وجود ایک حسین وجود حسن جس کا وجود ہی حسن ہوگا حسن کے چھوٹے کو مسخر ہے جیسے رجل کہتے ہیں عربی میں اور کوئی رجل یعنی مرد کوئی اس کی نسبت اگر چھوٹا مرد ہو تو اسے کہتے ہیں رجیل حسن اس سے چھوٹا مرد ہو ایسی حسن اس سے چھوٹا حسن یعنی حسین بھی نام حسن ہی ہے ایک بڑا حسن ایک چھوٹا ماشاءاللہ تو نبی مکرم کی نسل کا جو آغاز ہو رہا ہے جو در حقیقہ سور کوسر کی تفسیر ہے وہ امام حسن کا وجود ہے دوسری بات یہ کہ عید زہرہ نو ربی الاول ہے یا عید زہرہ پندرہ رمضان ہے اگر عید زہرہ پندرہ ربی نو ربی الاول ہے تو ہم اس لئے نو ربی الاول کو عید زہرہ کہتے ہیں کہ اس دن اس فرزند کی آمد ہے جس کی وجہ سے سیدہ کی تمام محنتیں سیدہ کی اولادوں کی اس تمام اولاد کی تمام خدمات اور قربانیاں رنگ لائیں گی تو جہاں نو ربی الاول عید زہرہ ہے وہاں پندرہ رمضان بھی تو عید زہرہ ہے یعنی آج سب سے زیادہ اگر خوش نبی نظر آ رہے ہیں تو وہ امام حسن کی آمد پر نظر آ رہے ہیں یوں تو عجیب رنگ ہے نبی مکرم کا امام حسن امام حسین سے متعلق ہے اس کے بارے میں بات کرنا بہتی حساس وادی میں قدم رکھنا ہے لیکن اتنا ضرور ہے کہ نبی نے نبی کے مشابہ ترین یعنی سکرکار دو جہاں کی شکل و شمائل میں جو سب سے زیادہ شباحت تھی شباحت ہے وہ امام حسن کو ہے یعنی امام حسین کی نظبت امام حسن زیادہ قریب تر بلکہ قریب ترین شباحت کے حامل تھے یعنی امام حسن کو دیکھ کر لوگ کہتے تھے مصطفیٰ آ رہے ہیں امام حسن کے چہرے کو دیکھ کر لوگ کہتے تھے سرکار دو جہاں کا چہرہ ہے سحی بخاری کی ایک روایت سنا دیتا ہوں کہ حضرت ابو بکر نے دیکھا کہ مسجد سے حسن مشتبہ باہر جا رہے ہیں حضرت مسجد سے باہر تشریف فرما ہو رہے تھے تو آپ پیچھے پیچھے چلے اور گلی میں یعنی مسجد سے کچھ نکل کے کوچھے میں گلی میں ایسے پیچھے سے جا کر دونوں بازوں کو پکڑ کر انہیں اپنے کاندھے پر بٹھا لیا دونوں پیر دائیں بائیں حضرت ابو بکر کے آگئے امام حسن کے اپنے کاندھے پر بٹھا لیا تو امام حسن دیکھنے لگے کہ یہ کون ہے جو ایسا کر رہا ہے اسی حسنہ میں اور صحابہ اکرام بھی جمع ہو گئے تو کس صحابی کی آواز آئی کہ ابو بکر یہ کیا کر رہے ہو تو تو فرمان لگے شبیح مصطفیٰ کو اپنے کاندھوں پر اٹھا کم سے کم اتنا تو حضرت ابو بکر نے بتا دیا کہ شبیحوں کو کاندھوں پر اٹھایا جا سکتا تو کیونکہ امام حسن کی شباحت نبی مکرم سے تیہ شدہ ہے مسلم ہے شبیح ہے سرکار دو جہاں امام حسن کا وجود ہے بہت طویل گفتگو مطروب نہیں ہے میں تو اپنے ہاتھ میں جو پرچہ پکڑ کر لائیا ہوں یہ کوئی ڈیڑھ گھنٹے کا مواد ہے اس میں محمد علی بھائی اتنا تو نہیں ہوگا لیکن میرا دل کر رہا ہے کہ میں اس میں سے ایک بات کی طرف آپ کی توجہ نبی مکرم سے کسی نے پوچھا کہ حلم کسے کہتے ہیں سرکار ابھی جواب دینا چاہتے ہیں کہ ایک اور کونے سے ایک صحابی کی عوائزہی یا رسول اللہ حسن کسے کہتے ہیں ایک اور صحابی نے کہا یا رسول اللہ اگر مجال ہو ہمیں بولنے کی تو فرمائیے کہ حیاء کسے کہتے ہیں ایک اور صحابی کی طرف حضرت نے دیکھا تو وہ کچھ کہنا چاہتے تھے حضرت فرمائے فرمائے کہو کیا کہنا چاہتے ہو کہنے لگے مولا فرمایے فضل کسے کہتے ہیں حضرت سے اب چار سوال ہو گئے ہیں حلم کسے کہتے ہیں حسن کسے کہتے ہیں حیاء کسے کہتے ہیں اور فضل کسے کہتے ہیں تو اب نبی مکرم کا جواب میں حدیعہ کرنا آپ کو حضرت نے فرمایا لوکان الحلم رجلن اگر حلم ایک مرد بن کر آجائے لوکان الحلم رجلن اگر حلم ایک مرد کی صورت میں بن کر آجائے لکانا علیہ تو وہ علی ہوگا حلم اور بردباری سنگینی تحمل مزاجی وزن سقالت لوکانا الحلم و رجلن اگر حلم رجل بن کے ایک مرد بن کرا جائے لکانا علیہ تو وہ علی ہوگا لوکانا حسن و حیبتن لوکانا حسن و حیعتن اگر حسن اپنی شکل بنا لے حسن اگر شکل بنا لے لکانت فاطمہ تو وہ فاطمہ کہہ رہے ہیں پھر فرماتے ہیں لوکانا الحیاء صورتن اگر حیاء کی صورت بن جائے لکانا حسنا تو میرا حسن ہوگا میرا حسن حیاء ہے مکمل حیاء ہے لوکانا الفضل و شخصا اگر فضل شخص بن جائے لکانا الحسین تو حسین میرا فضل ہے فضل شاید اللہ اکبر مولا عباس کا ایک کیونیت ابو الفضل کس وجہ سے ہے اس لیے کہ حسین والے ہیں سبحان اللہ حسین والے ہیں فضل صاحب حسین ابو ہمیشہ باپ کا معنی میں نہیں آتا ہمیشہ جیسے ابو الحسن یعنی حسن کا باپ یہ ضروری نہیں ترجمہ ابو کا ایک ترجمہ ہوتا ہے باپ کا ایک ترجمہ ہوتا ہے والا کا والا ابو تراب مٹی والا مثلا ابو حریرہ بلی والا ابو یعنی والا ابو العرض زمین والا ابو بوریرہ دوبارہ بتائیو ابو باکر تو یہ جو ایک سلوات حدیہ اللہ اللہ صلی اللہ مجھے تھوڑا سا احساس تو تھا کہ عالم شاہ جی میرے قریب بیٹھیں کوئی دھماکہ پہ ہو سکتا ہے ایک سلوات پڑھیں گے نبی کے ذاتے اللہ 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 تو ابو کا ایک معنی باپ کے ہیں تو ایک محفل ہے یہ ہو سکتا ہے ایک معنی والا کے بھی ہیں ابو الفضل یعنی فضل والا حسین والا ایک معنی حضرت کے یہ کہہ سکتے ہیں ہم کر سکتے ہیں امام حسن مجتبہ نانا کی گود میں تشریف فرمائے ایک بس واقعہ سن لیجئے امام حسن مجتبہ علیہ السلام اپنے نانا کی گود میں تشریف فرمائے اور ایک شخص ایک آرابی حضرت کی خدمت میں آیا اس نے گوہ دم سے پکڑی تھی پہلے گوہ یہ کھاتے تھے یہ جو بڑی ساری شکلی ہوتی ہے اتنی بڑی ساری میرے آپ کے ہاتھ کے برابر بھی ہوتی ہے گوہ تو یہ پہلے کھاتے تھے شکار کر کے زمانہ جہلیت میں اسے کھایا کرتے تھے تو اس کا شکار اسے تیر مار کے اسے مارا اور پھر اس کو اس کی زخمی مریوی اس کی دم پکڑے ہو اس کے ہاتھ میں تھی اور سرکار کی خدمت میں آیا کہنے لگا کہ اس میں عبداللہ کا بیٹا ہے جس نے اعلان نبوت کیا ہے وہ کون ہے حضرت فرمایا میں ہوں کہنے لگا آپ کی نبوت پہ دلیل آپ نبی ہیں میں آپ کو نبی مانوں اس پہ دلیل تو حضرت نے فرمایا ہاتھ ارزب یہ تیرے ہاتھ میں جو گوہ ہے یہی دلیل ہے ایسے ہاتھ میں لیا ہے کہنے لگا کیا مطلب یہ کیسے دلیل ہے حضرت نے فرمایا کہ اسے زمین پر پھیکا ہے اس نے زمین پر پھیکا تو حضرت نے وہ مریوی بہت دیر کہ کب کی مریوی ہوگی حضرت نے فرمایا یعظب من انتا و من عنا اے گوہ بتا تو کون ہے اور میں کون ہوں تو وہ جو مردہ جانور تھا اس نے ایک مرتبہ اپنی گردن سی دیکھی پہلے تو پہلے اس میں دم آنا شروع ہوا جان پلٹی اس کے اندر نبی پکاریں یعظب کہہ کر پکاریں اگر نبی اسے یعظب کہہ کر پکاریں تو وہ مردہ کیسے رہے گی خود نبی کا ارادہ اسے زندہ کر رہا ہے ایک مردہ پہلے تو اس کی وہ ڈھلکی بھی گردن وہ ٹوٹی بھی گردن سیدھی ہوئی پھر اس نے دم ہلائی اپنی گردن ہلائی اور ایک مرتبہ اس نے اپنے پیروں پر کھڑے ہو کر جل جب دوڑتی ہے تو پیروں پر کھڑے ہو کر دوڑتی ہے اپنے پیروں پر کھڑے ہو کر کہا انتا رسول رب العالمین سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ آپ رب العالمین کے رسول ہیں تو ایک مرتبہ کہنے لگا کہ میرے لئے کافی ہے کہ آپ آپ نے موجزہ دکھا دیا حضرت نے فرمائے میں ایک اور موجزہ بھی تیری تسلیح کو دکھانا چاہتا ہوں میری نبوت پر ایک اور دلیل بھی ہے کہ آپ کی نبوت پر اور دوسری دلیل کیا ہے امام حسن کی پیشانی کا بوسہ دیتے وہ فرمایا یہ میرا بچہ میری نبوت پر دلیل ہے کہا یا رسول اللہ کیسے کیسے حضرت نے فرمائے سے سوال کر دو سال کا سنہ ظاہران حضرت نے فرمائے اس میرے حسن سے سوال کر تو اس نے تاجب سے کہا اب جملہ کیا ہے تاجب سے کہا کہ حاضر سبی یہ بچہ یہ بچہ بلا تشبیم حضرت چھوٹا بچہ یہ بیٹھ یہ بچہ تو جیسے ہی اس نے کہا رہا ہے یہ بچہ آپ کی نبوت پر دلیل ہے اس سے پوچھوں تو حضرت نے بھئی سافتہ فرمایا کس نے امام حسن نے ما سبیان سعالت بل فقیح تو کسی بچے سے نہیں پوچھے گا فقیح سے پوچھے گا یا نہیں کسی فقیح سے پوچھے گا اگر پوچھے گا تو کسی فقیح سے پوچھے گا تو کسی بچے سے نہیں پوچھے گا اور اب جملہ سنے حضرت کا فرماتے ہیں تو جاہل ہے وَإِنَّا إِنْدِي شِفَاعُ الْجَهِل اور مجھ حسن کے پاس جہالت کی بیماری کی شفا ہے جہالت ایک بیماری ہے اور اس کی شفا اندھی میرے پاس ہے امام حسن فرما رہے ہیں سلوات پڑھ لیں مَا سُئِلَ السُعَال کوئی اب مولا حسن کا جملہ دعویٰ دیکھیں دو سال کے سن میں دعویٰ کر رہے ہیں کوئی سوال نہیں کیا جائے گا مَا سُئِلَ السُعَال اِلَّا آنَا بَحَرٌ لَا تَقْسِمُهُ دَّوَالِ میں تمہیں ایک سمندرِ علم ملوں گا مجھ سے کوئی سوال نہیں کیا جائے گا مگر یہ کہ مجھ سے سوال کرو گے تو میں تمہیں ایک سمندرِ علم ملوں گا مَا سُئِلَ بَحَرٌ ایک سمندر تمہیں ملوں گا علم کا اب جملہ سنیں فرماتے ہیں لَا تَقْسِمُهُ دَّوَالِ اور سمندر کو ڈولوں سے خالی نہیں کیے جائے پوچھو تمہارا سوال ایسے ہوگا جیسے ایک ڈول نکال رہے ہو سمندر کبھی ڈول سے خالی نہیں ہوگا مولا امام حسن کا واسطہ دیں اس گھر میں یا اللہ برکتیں عطا فرما رحمتیں عطا فرما ان کے مرہومین کی مغفرت فرما خاص طور پر ہمارے محمد علی بھائی کی جوان سال بھانجی کا انتقال ہوا اس کی دعا کی مغفرت فرما یا اللہ اور اسی طرح ہمارے جوان جو ان کی والدہ کا انتقال ہوا صادق کی والدہ کا آپ سب کے مرہومین کے لیے صادق کی والدہ کی نصیر بھائی نصیر بھائی ہمارے کیا کہنا نصیر بھائی ہمارے بڑے بھائیوں کی طرح جتنے بھی ہمارے متعلقین اس مجمع سے متعلقین خاص طور پر رہلت فرما گئے اور حاجی نصیر صاحب صادق کی والدہ دعا اور شادمان کے مامو شادمان رضا اور شادمان رضا کے مامو آپ سب کے مرہومین اور نوازز بھائی اور موسیٰ بھائی کی والدین ان کے تمام مرہومین اور بڑے مامو بھائی سے بڑے تھے چھوٹے تھے بڑے مامو ان کے اور ان کے نانی ان کے نانا اور تمام شاجی کے مرہومین اور آپ سب کے مرہومین کے لیے ایک صرف آتے ہیں میری اہلیہ مرہومہ کو بھی شامیل ہے ابواز بھائی کے والد خوش آمیل سلیفات ہے اللہم صلی علیہ وآلہ وسلم دعا کی قبولیت محفل کی قبولیت کے لیے اس گھر پہ رحمتوں بھرکتوں کے لیے بلندر سروا اللہم صلی علیہ وآلہ وسلم ولياً وحافظاً وقائداً وناصراً ودلیلاً وعنا حتى تسکنه وردکاً وطمجعہو فیہا توھیلا برحمتکاً صلی اللہ وآلہ وسلم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ